دوہزار چوبیس میں آئیودھیا میں شریرام کا بھبے مندر بن کر تیار ہو جائے گا اس مندر کے لیے اتر پردیس سرکار اور پرشاشن اپنے ستر پر تیجی سے کارے کر رہے ہیں اسی کرم میں شریرام دوہزار تئیس نامبالی وشیش اینٹ کا نرمان بھبے مندر کے لیے کیا جا رہا ہے اینٹ بھٹے کے مالک عطل کمار سنگھ بتاتے ہیں کہ آج جب مندر نرمان کا کارے کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا جو یوگدان ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب رام مندر ترست کے دوارہ سمپرک کر شریرام نام کی ایٹیں بنائی جانے کی پیشکش کی تو اسے ہم نے ترنت سبکار کر لیا انہوں نے بتایا کہ یہ ایٹیں سمانے ایٹوں سے کئی گناہ ادھک مجبوط ہیں اس کے لیے مٹی کی گتھائی کے لیے ایک وشیش مشین منگائی گئی ہے تاکہ ایٹیں ادھک سے ادھک مجبوط ہو سکے اینٹی جو اس کاری کو کر رہی ہے اس کے جو پرمک کرتا دھرتا ہے اور ٹرسٹ سے ڈاکٹر انیل مشرا جی نے مجھ سے سمپرک کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مندر نرمان میں ایٹوں کی بھی آپورتی ہونی ہے اور شیرام دوہزار تیس کے نام سے ان ایٹوں کا دنماڑ آپ اپنے ہاں کروا دیجئے ایرام جنم بھومے سے آرڈر ملا تھا ہم کو قریب دو مہینے تین مہینے برسات سے پہلے یہ آرڈر ملتا تھنڈی کی سمجھے پتھائی چالو ہوتی ہے نومبر دسمبر میں کوئی جنوری فروہی کا آس پاس آرڈر دیا ہوا تھا اس کی بات مال کچھیں ایٹ پتھائی کرے کے تیار کرایا گیا پکا جیسے جیسے جو لوگ آرڈر دیتے ہیں وہ اسے سپلائی دی جاتی ہے کچھ سپلائی دے چکے ہیں کاریب وہاں پہ ہم وہی گیڑ دو لاکھ ہینٹے سپلائی ہو چکی ہیں تو آدھی آپ کے پاس کتنے ہیٹے ہیں ایک لاکھ ہینٹے ہوں گے سیرام کنام کا اب کیا آرڈر کا کیا روپ ہے اب وہاں پہ شمجھ سٹاک لگا ہوا ہے اور ایک دو بھٹھے والے ہیں مال دیتے رہتے ہیں اب جب وہاں پہ جیسے جیسے مال ختم ہوگا وہ اسے اسے آرڈر دیتے رہیں گے اور سپلائی ہوتی رہی گی